ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورلڈ کو ابھی سفکرائب کریں کہ مولانا لوگ نہیں بولتے تو ہم کیوں بولیں گے حضرات سن لیجے دو خان ساپ تھے اس میں کوئی خان ہو تو برا مت مانیے گا دو خان ساپ گئے حج کرنے کے لیے تو حج کرنے جب وہ گئے تو اپنی اٹھائچی میں بندوق لے کر گئے کیا لے کر گئے چار کو بولتا ہے پیچھے والے بوڑھے لوگ بولتے ہی نہیں بندوق لے کر کے گئے تو اپنے یہاں اس کو پولیس بولتے ہیں اور وہاں اس کو متعوا بولتے ہیں جب جدہ یہ ائرپورٹ پہ پہنچے تو حاجی صاحب کی اٹھائچی کھول کے چیک کی گئی تو حاجی صاحب کی اٹھائچی سے کفن نہیں نکلا بندوق وہاں کی پولیس نے کہا حاجی صاحب فرصفہ سمجھ میں نہیں آیا لوگ یہاں حج کرنے آتے ہیں تو بندوق لے کے نہیں حج کفن لے کے آتے ہیں آپ بندوق لے کے کیوں آئے ہیں تو حاجی صاحب نے کہا کہ دیکھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب سے پیغمبر اسلام آئے اور اسلام کی تبلیغ کیا اور لوگوں پہ حج فرج ہوا لوگ حج کرنے آتے رہے پیسہ خرچ کر کے اور شیطان کو کنکر مارتے رہے اب تک کہ کمینہ نہیں مرا ہے ہم ان بار بندوق لے کے آئے ہیں اس کو ٹھوکیے کے جانے والے تو آپ لوگ ایسا میں جازمت بنائیے جرہا ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ ویسے ہی آپ لوگوں کو ان لوگوں نے تباہ کیا یہ لوگ شادی کرتا ہے تو بیٹی والے سے لیتا ہے دو لاکھ روپیہ اور مولانا کو نکاح پڑھائی دے گا پانسو روپیہ اور مولانا کا تھوڑا سا بڑھائی ہے تو لڑکا کا باپ مجمع سے کھڑا ہوکے بلتا حضرات اتنا نظرانہ کن کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمارا نظرانہ کتاب میں نہیں دو لاکھ تمہارا کن کتاب میں لکھا جہاں تمرا لکھا اسی کے نیچے پانچ ہزارے کابن ہمارا لکھا ہوا ہے ہم آپ کو سمجھائیں گے لیکن جب ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ حضرات آپ نے یا رسول اللہ کہا ہے تو قاری نصیم پر احسان نہیں کیا بلکہ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ کتاب نوٹ کر لیجئے کتاب کا نام ہے یاول علوم ہے جلد نمبر ایک ہے باب خزیلتی تصویح ہے صفحہ ایک ساتھ ہے امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ امام ذکر مصطفیٰ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں خجور کا ترخت لگا دیتا ہے گویا پتا چل گیا آپ زمین پر بول رکھتا ہے دور سے دور سے بولو سبحان اللہ اور آپ لوگ نہیں بولیے گا یا اللہ جو نہیں بولتا کل اس کو بی بی سے جھگرا ہو جائے ہاں بات ہوئی سے ہی ہے آپ لوگ بھی جھگرا کرتے ہیں اور مولانا لوگ کو میں کچھ نہیں کہوں گا چونکہ آپ لوگ تنخاہ کم دیتے ہیں اور یہ لوگ ٹینشن میں وہی سے ہی ہے چونکہ آپ لوگ دیتے ہیں چھ ہزار روپیا اور مولانا لوگ بولے تھوڑا سا بڑھائیے تو سکریٹی بولتا ہے آپ کو اسی میں بڑی برکت ہے ہم کو چھ ہزار میں برکت ہے آپ کو ایک لاکھ میں کائنی حرکت ہے اور ایک مسئلہ سنیے زور سے بولیے سبحان اللہ یہ زور سے ہے مائک والے بھائی آواز بہت کھیچ رہی ہے تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے بڑی میں ہرمانی ہوگی میں پہلی بار آیا ہوں کچھ کہوں گا نہیں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کو سمجھا دوں کہ اب آپ لوگ سویں گے نہیں سب دن سوتے ہیں نصیب کے لیے آج کی رات جگیں گے اللہ کے حبیب کے لیے تو جو اللہ کے حبیب کے لیے آباد بڑھاؤ نا جب ہم اٹھائیں گے ہاں ہاں لگتا ہے کہ اب صدرہ سبحان اللہ بولیہ تا ایسے نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ حضرات آپ نے یا رسول اللہ کہا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیارت میں جب چنابی درمیان آتا ہے اور اگر کسی کی گاری پر سائیکل کا جنڈا ہے لوگ سمجھتے اخلیس کا نیتا ہے اگر کسی پر گھڑاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ فلا کا نیتا ہے اگر کسی کے اوپر پنجا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کانگریس کا آدمی ہے لیکن آپ چل سے میں ہاتھ اٹھا کے بتا دو کہ ان دنیا کے نیتا کے سپوتر رہی آمنہ کے بیٹے مصطفیٰ کے سپوتر ہے ہمارا ہاتھ اٹھے گا کوئی نبی کے لئے اٹھے گا اور جبان وہی کہے گی وہ پرہلی کا مفتی آزم کہتا ہے عرش آدم فرفریرہ اے شاہِ ابرار کا بجتا ہے کونین میں دنگا میرے سرکار کا آزور سے بولیے اور آپ کو لوگ بول دیجئے سبحان اللہ آتے رہی آتے رہی کام ہوگا اب دو چار شیر میں پڑھتا ہوں آپ لوگ اجازت دے رہے تو سبحان اللہ پرسو بولیے گا کام اتنا دیرے سے تنہی ہوگا ہم اتنے دیرے سے بولیے گا تو ملی بے کا قائدہ نہیں پڑھا بھی جور سے بولیے اور اس نیت سے بولیے کیسے بولیے میں آپ کو بتا دوں ہندو درم کے ایک بھگوان ہے ان کا نام رام چندر جی ہے ان کے پتا کا نام راجہ دسرت ہے ان کے پتا کا نام راجہ رگو ہے ان کے پتا کا نام پنڈید گانندر پرساد ہے ان کے پتا کا نام پنڈید درگا پرساد ہے درگا پرساد لکھتے ہیں حکم رسول پاک پہ قربان ہو گئے زور سے زور سے بولیے سبحان اللہ اکورسی والے لوگ سوچ رہے اچھا ہے کہ اگلا فسا ہوا ہاں وہ تو وہی آلے ازراد دیکھ کر کہ تم بھاگے جاؤ میرے پاس وقت کم ہے درہ زور سے بولیے سبحان اللہ چار وہ بولتا ہے اور پاکی سب سوچتا ہے بڑھے لوگ کم خطرناک ہیں یہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے چھنٹی کا موسم آئے گا تو آگ جلا بیں گے دو چار وہ بڑھا اس سورتی لے کے بیٹھ جائیں گے اور اس میں سے وہ بڑھے کہیں گے نیند نہیں آتی ہے کوئی کہانی کہیے نا تو اس میں سے وہ بڑھا بولتا ہے وہ راجہ تھا تو دوسرا بولتا ہوں لگتا جیسے ہی دیکھ کے آیا لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں یہ بات مصطفیٰ نے علی کو بتائی زور سے زور سے بولیے سبحان اللہ حضرات میں جو شیر سنانے جا رہا تھا اس سے قبل آپ یہ منتر سن لیجئے یہ منتر لگوے منڈل دو سوکت نمبر ایک سو ستائی منتر نمبر تیرہ چودہ پندرہ کے اندر بندی سری بیاز جی لکھتے ہیں کرشبی اوتان نیارتم پرتم پرتبی مادیم پرسی یارتم پڑنم سونم لامیالم بشببنم دوائی مہاویر مہاویرم پھرم پڑا رم پڑا دیپم آیم دی پیتوس پڑی مدیا مرتی آسری یو با جانی منگل بیدہ تنم سبارایم ناستے نیناستے کنچن گردہ سبارایستم مہا فروشتا سبارایستم گرو دیاسا سبارایم سو ماتی وشنوے گرو پاما سوہا وعبتِ رسول میں بول دو سبحان اللہ یا اللہ جتنے لوگ سبحان اللہ بولے سب کو مدینہ دکھا دے چونکہ مدینہ کا نام آتا ہے تو ہم لوگوں کو خوشی ہے اور ایک میٹر پیجاما والا سمجھ گئے آپ لوگ سمجھ گئے تین میٹر میں میاں بی بی دونوں کا کپڑا ہمارے گھر کے بغل میں ایک گاؤں ہے تین دن ان لوگوں کا جلسہ ہوا ہم برکاتی ٹوپی پہن کے چوک پہ کھڑے تھے ایک سہارنپور کا مولوی آیا مجھ کو دیکھ کے کہا مولانا آپ لوگ برائلوی ہیں ہم نے کہا ٹنہ ٹن تاکہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ برائلویوں کی عادت بہت خراب ہے ہم نے کہا کیا ہوا آپ لوگ کیا ہیں بولا الحمدللہ ہم لوگ اہلِ حدیث ہیں ہم نے کہا تو اہلِ حدیث نہیں الگِ حدیث ہیں اہلِ حدیث نہیں الگِ حدیث ہیں تب بولا آپ لوگ بہت سے ڈرتے ہیں خاجہ سے ڈرتے ہیں ہم نے کہا ہم ڈرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہم نے کہا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا بھولا ہم نے کہا پکا بھولا پکا میں نے کہا سوچ لو ذرا پھر سے کہا میں نے سوچ لیا تب میں نے اپنے مدرسے کے شانگرد کو کہا بیٹھا جاؤ ایک گہومن صاف پکڑ کے لاؤ جیسے ہی گہومن کا نام سنا وہ چک پر آنا شروع کر دیا میں نے کہا کہا ہوا بولا مزیر جانور ہے یہ کاتے گا مر جاؤں گا میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ ہے لیکن چلگارے سور میں صدیق بیٹھا ہے اسے ساپ کرتا چلا جا رہا ہے میں نے صدیق سے کہا آپ کو جان کی پروا نہیں تو صدیق نے کہا کاٹنا ساپ کا کام ہے اور پچا لینا مصطفیٰ کا کام ہے ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ ریاضی سنیت سے بولو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے ارے یہ ہم نہیں کہتے سن لیجئے میں آپ کو بتا دو ہندو دھرم کے بھگوان نام چندر جی ہے ہنمان جی بیٹھے ہیں ایک دل کل جور کر کے کہا یہ پڑھو ایک بات بتائیے کہا بولو کیا بات ہے کہا مہراج جب آپ کی پتنی شیطہ کو راون رفرن کر کر لے گیا تو بچا کر کے کون لائیا کہا ہنمان تم لائے تو کہا مہراج میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوا آپ سے زیادہ شکتی مان ہوا تب رام چندر جی نے ہنمان سے کہا اے ہنمان جانا آپ کا کام تھا طاقت دینا میرا کام تھا تو دنیا کو پتا چل گیا یہ رام کے ساتھ ہنمان بلوان ہے لیکن یہ مسلمانوں تیرے رسول کا ایک دیوانہ ہے جس کا نام مولا علی ہے جب جبکہ خیبر میں گئے ہیں اور ایک سو اسی کھنٹر کا دروازہ اکھار کے پھیکا ہے تو علی سے پوچھا آپ کو طاقت کہاں سے آتی ہے تو علی کہتے ہیں بازو علی کی ہے طاقت مصطفیٰ کی ہے زور سے بولیے یا اللہ جو مولا دیکھیں ان لوگوں کو آپ لوگوں سے بہت ٹینشن ہے بجا ہے آپ لوگ امام صاحب کو کھانا بھیجتے ہیں تو آلو کی بھاجی بہت گصہ ہوا تو یہ کنڈا آ کر کہیں گصہ کہ مرگا لے آیا خرید کے تو سب لیگ پی سپنے کھا جائے گا مولی صاحب کی ٹی پی میں کھالی گردن بھیج دیتا ہاں صحیح بولا ہم مولانا بولا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب آپ کیا بولے گی آپ لوگ روچ کھاتے ہیں ابھی روچ کھاتے تو تمہارے باپ کا کھاتے ہیں ہم تو مصطفیٰ کا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں مفتی آزم فرماتے ہیں زور سے زور سے بولیے صبح مولانا آپ بیٹھئے گا اسے کھڑا ہوا جیسے دوگو عورت آپس میں لر رہی ہے ایک کرے بودھ ایک کرے جمرا اتنے میں اس کا ہس بینڈ آیا ہس بینڈ سمجھتے ہیں یہی تو تو سمجھ بہ کرتا ہے اردو سمجھتا کہا آج کال لوگ بی بی کو بی بی نہیں بولے گا بھلائیے اس سے بولا جائے پائی پہ اب بی بی کم ہے وہ بھی شور کو شور نہیں ہس بینڈ چاہے بجاوے صبح سام اس کا بینڈ اور اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ اپنے بی بی کو سلام کرتے ہیں ایک کو کو نہیں کرتا ارے جوان تو جوامن ہے یہ بورے چچا بھی نہیں کرتے گھر میں بہو ہے بیٹی ہے دروازے پر جائیں گے سلام نہیں کریں گے دورے سے بھوٹے لگتا جیسے پورے لکھنوں کا بلگم ہی نہیں کے حلق میں ہوترا بلیو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن نبی نے کیا فرمایا وہ غری شریف کی حدیث پوچھو اللہ ماں مفتی شاہ اس آقا فرماتے لوگو جس گھر میں برکت نہ ہو سلام کرو گے اللہ برکت کا نزول فرما دے گا اور میرے پیر میرے پیر مرشدِ آزم مفتیِ آزمِ عالم اللہ ماں افتر رضا خان اظہری فرماتے ہیں سبحان اللہ کہیے تو سناتے ہوئے یا اللہ جتنے محلانہ لوگوں کو آج سے آپ لوگ سینچن دینا بل کیجئے آپ لوگ بارات لے کر جاتے تو لڑکا کا باپ جائے گا اسکار پیو سے بولو بھائی صحیح بولا ہوں اس لیے کہ باپ جنم میں کبھی چڑھا نہیں ہے صحیح بولا چچا جائے گا ٹویرہ سے پھوپا جائے گا الٹوکار سے اکاری نسیم بولے ہم بھی بارات جائیں گے تو بولتا ٹوٹل کا جیتو میں بیٹھنا جائیں یعنی سب سے بروبک بولیے سنو علماء کا مقام سبحان اللہ بولو اتنا دیرے سے تو ہم آپ کو امہ پارا نہیں سناویں گے زور سے بولیے گا ٹوٹل پیچھے والے لوگ سوچ رہے اچھا ہے کہ فسا ہوا ہے اگلا ہم لوگ بچے ہیں کلاب سے پوچھے گا جلسے میں گئے مولانا کاری نسیم نے جلسہ کر آیا اور رات بر تم میں سبحان اللہ بولایا تیرا فائدہ کیا ہوا تو آپ کریے گا سن لیجے اسی بھارت کا ایک محقق ہے جس کا نام حضرت اللہ معبداللہ کر وہ فرماتے جس کو بیمار الہی کو وہ یا رسول اللہ کہہ دے گا تو اللہ دنیا میں وفال سے بچائے گا قیامت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا اسی لیے یارے تبیی یارے رسالت سرورے دو جہاں کاؤن فرین جشنے جستان بندی اب پیچھے والے لوگ نہیں بولتے تو ہم کو ایک بات یاد آئی کاری صاحب ایک آدمی کی شادی ہوئی بہت دہیج ملا تو جہاں سے آبے تو اپنے سسر کو کہے السلام علیکم کی بلا ایک دن کاری نسیم صاحب اور مفتی شاہد صاحب راستے سے جا رہے تھے دیکھا برے میاں کرسی پر بیٹھ پاؤں ہلا رہے انہوں نے کہا عجید بکرہید نہیں ہے آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے کا مولانا ہمارا دماغ ہم کو دہے جو زیادہ لیا ہے تو قبلہ بولتا ہے جہاں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو قاری نسیم صاحب نے لگایا فاروق کی اولا دماغ کہ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ جو نماز پڑھتے وہ بری کا آپ سے قبلہ ہے اور آپ کا دماغ چھوٹی کا آپ سے قبلہ کہتا ہے اس کا معنی ہوتا بے اوکوب قبلہ بورا چھت سے نیچے قد آیا وہ لابے ہم قبلہ نہیں تمہارا باپ قبلہ تمہارا دادا قبلہ ارے وہ حابیوں کے لئے اس کا سسرال قبلہ اور ہم سنیوں کے لئے کعبہ قبلہ اور کعبہ کے لئے مصطفیٰ قبلہ ہے کبھی تو حالہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ دن بھاسر کرے گا تو تیسرے دن مر جائے گا لیکن میں مر نی بڈن اپنا ہے کرم تاج شریعہ کا آپ لوگوں کو تاج شریعہ سے کوئی تکلیف ہے ارے آپ ہی اتر پردیش کا مکھ منتری ہے جو ابھی کچھ دن پہلے بول رہا تھا کہ مسلمان کی جن سنکھیا بڑھ گئی ہے اب ہندو وں کو چاہیے کہ خوب بچہ پیدا کرے ہم نے کہ مہاراج ہمارے نبی نے کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچہ دے آپ کے دھرم میں نہیں ہے تو آپ لوگ رام دیو بابا کا پتنجل کھائیے لیکن نبی کی حدیث سنو زور سے بولو سبحان اللہ یعنی آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے میرا پورا بدن بھیگ گیا پچھینے سے ہم کو لگتا ہوئی کہ دوب عورت لڑ رہی تھی ایک کرے بودھ ایک جمعرات اتنے میں اس کا حس بین آیا بی 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 نے بتائی آج جمعرات ہے تو دوسری پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ اللہ کورسی والے کچھ لگ یا رسول ارے وہ ہاتھ کس کام کا سن لیجئے میرے پیر مدینے میں ہے اب علما کی تبج جو کے ساتھ چاہے مائک جیسا بی جیتنی دیر چلوں گا اب آج میری بھسے تو بھسے لیکن اس سے کبھل ایک منتر سنی یہ منتر شریمات بھاگ بھت گیتا کے عدیائے نمبر اے پیچ نمبر چور آسی پر لکھا گیا ہے محبت رسول میں بول سبان اللہ انہوں نے کہے لوگ اس انسار میں بہت سارے سارے بلوان ہوا مہنے کہ مہراج اسی بات کرتے ہے جس وقت راجہ جنک نے اپنے پتر ایشیتا کا بیوہ کرنا چاہا اس نے پرشن ڈالا کہ جو میرے دھن اس کو توڑے گا وہ ایشیتا کے مانگ میں سنڈو ڈالے سارے پندیت خاموشہ کوئی آگے نہیں بڑھا رام چندر جی آگے بڑھے اور دھن اس کو اٹھایا اٹھانے کے بعد توڑا لوگوں نے بلوط اگر بلوان ہے تو رام چندر جی لیکن جب لنکہ میں لڑائی ہوں لنکہ میں جد ہوا لنکہ میں جھگڑا ہوا اور راون نے تیر چلایا لٹھمن کے بازوں میں لگا لٹھمن زمین پر گئے رام چندر جی بولے جو میرے بھائی کی آتما کو بچا لے جو پتر رنگ بلی ہنمان کھڑے ہوئے کہا مہراد میں آپ کا پتر ہوں میں آپ آپ بھالا کو آپ آگیا کرے آپ کیا گیا کا پہلن کیا جائے رام چندر جی بولے جاؤ لنکہ س سنجی بنی بوٹی لاؤ ہنمان جی بلوان بنا لیکن تیرا رسول زمین پہ چلا ہے اور عمگلی کا اشارہ کی گا ہے تو آکاس کے چندر ماں کو تو رد گا ہے گیا پتا چلا زمین پر اگر کوئی بلوان ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ ہے ماشاء اللہ بہت بہت خود خود پر وانی کا بکر آمی اس لیے پنڈی درگا پرساد نے کہا آہ 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 دیکھ لیجئے برہامن کا حال کی عادت ہوتی ہے کتنوں کھلا دیجئے وہ اپنے چال سے پیچھے نہیں ہٹتا سمجھ رہے ہیں اب وہ بیچارہ کو سمجھے میں نہیں آرہا کروں کیا چلیے جتنی دیر پسینہ گرے گا میں اس نیت سے پسینہ گر آرہا ہوں کہ اپنے باپ کا ذکر نہیں مصطفیٰ کا ذکر کر رہا اور ایک بات سننی جی بھول گیا سبحان اللہ طب شیئر سنی میرے بات ہندوستان کا وہ ٹوپر کبھی اور ہندوستان کا ٹوپر شاید جناب ساجد برہلوی سے آپ کو کلام سننا لیکن چار شیئر سنی پنڈت درگا پرسات کہتے ہیں سول پاک پہ قربان ہو گئے دست نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے اور کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ ارے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور کیسے پڑھا میں آپ کو بتا دینا چاہتا سنی آج ہندوستان کی چھوی اور ہندوستان کے مہا میرے مصطفیٰ کا نام بیان کیا جاتا ہے حضرات آپ توجہ سے ایک بات سن لیجئے آپ کو میں بتا دیتا ہوں ہندو دھرم کے لوگ اگر بیٹھے ہیں تو آپ جائیے اپنی کتاب دیکھ لیجئے اور اگر غلط ہو جائے تو جو چور کی سجا وہ صدام کی اور اگر سچ ہو جائے تو کل سے آپ تنا کہ جب غلام اتنا سچ ہے تو مدینہ کا مصطفیٰ کی تنا سچ ہو گا اے بھائی صاحب وہ وہ بھائی صاحب کہاں جا رہے جانو ہم سمجھ رہتے ہے تو کیا ضرورت ہے جلسے میں اتنا پانی پی گیا نہیں ریاض پانی پینے کے لئے تیار ہو جاتے نارا تو نارے تکبیر لگاتے ہی ہیں لیکن ایک بات سن لیجے مصطفیٰ کے پاس جو داریا تھی مجھ کو لگتا ہے 90% لوگ داری چھلوائے ہوئے جو داری چھلواتا اس کو ٹرین میں کون پیرتا ہو تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوئے کیا سمجھ دار لوگ پیٹنے والا نہ مجھ کر ہے نہ مخنص ہے ہم کو دیکھیں آج ہم اللہ محضر قادری بیٹھے ہوئے سب کو پیٹ رہا یا دور سے بات رون میں گھوچ رہا میرے قریب آیا تو بلائے اس کو کچھ مت کو بابا سویا ہو جی سی کام انہیں سبحان اللہ نبی کی ایک سنت ادا کیا تو بابا ہو گیا اگر پوری سنت ادا کروں گا تو پرداد ہو جاؤ اب سنی حضرات آج جو آپ کا مداد بنا ہوا ہے پہلے سبحان اللہ بولیے گا تب نہ دو چار آدمی بولتے سبحان اللہ اچار آدمی نے بولتے ہم کو ایک بات یاد آئی دو آدمی کا آپ چل رہا تھا دونوں کا پاؤں ٹوٹا ایک آدمی کا آپ چل رہا ہے تو ایک آدمی اندر رو تر دباتا تو ہم کو مزا آتا آپ لوگ یہ نہ سمجھ بلکہ نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر بولی گئے یا رسول اللہ اور مصطفیٰ کے نام پہ کیسے ملا ہے میرے پیر تاج شریعہ مدینے میں آنکھ کی روشنی چلی گئی اگر آت ہلو آپ چاہے جائسہ بھی کام تو کر نار بی نار ری زالت سرور دو جہاں کانفرن جامعہ شکور یا شکول پور تاج شریعہ کے نام پہ بولی گئے سبحان اللہ یا اللہ مائک بھالے کو رجان آس یا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرم آمین بولنے میں آپ کو تکلیف ہے اور آمین بولے تو آپ کا فائدہ نہیں ہے کیا اس ہی کا فائدہ ہے پوچھے مفتی شاید صاحب سے پوچھو کاری نصیم صاحب سے بخاری شریف کی حدیث ہے میرے نبی فرماتے ہے کہ دعا مانگنا میری سنت ہے اور آمین کہنا جبریل آمین کی سنت ہے آپ آپ لوگ دعا مانتے تو ہے نہیں آپ لوگ مولانا لوگوں کو خالی ٹینشن دینے کے لیے صبح اٹھے گا تو مولانا کو سلام نہیں کلے گا بولے گوڑ مورننگ ہاں صحیح بولا اور ایک بیماری اور ہے جلسے میں بولنے کے لیے کہا جاتا تو نہیں بولتا اور ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ کو بلٹ پریشر ہے تو ہم اپنے شہر جنککر میں دیکھتے کہ پہلے لوگ اکیلے دورتا تھا آج کال دیکھتے کہ صبح صبح کتہ لے کے دورتا ہم اس دن اکادمی سے پجھے بھائی صاحب کتہ کس لیے کہ مولانا کوئی حملہ کرے گا تو کتہ بچائے گا ہم نے کہ تمہیں کتہ پہ بروسہ ہے سنیوں کو غوث عظم پہ بروسہ ہے اور کتنا بروسہ ہے سرکار مفتی عظم کہتے یا غوث عظم خبر لو ہماری یا میں تمہارے کرم مجھ فضل کرم غوث عظم یا کہ یہ دلی سار یا چاہو رکھو قدم غوث عظم اور ہم مستاد زمن کہتے ہیں حسیروں کے مشکل کشا غوث عظم فقیروں کی آج جترم غوث عظم بلاوں میں گھرا ہے بندہ تمہارا مدد کے لیے غوث عظم اور عالی حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا اے رضا اس کو شفی جو میرا غوث اور لانڈ لات دیرہ نال تکبیر نال رسال خلان اعلی حضرت حضرت مولانا صدام حسین تطر ویدی اور چار شئر سنی دور سب لیا سبحان یا اللہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پان کا پیسہ نہیں نکل گیا اور نکل گیا یہ شیئے کہ اپنا کام چلتا ہے ہم کو کچھ مولویوں نے کہا آپ لوگ ازہری میاں کا نام کیوں لیتے ہیں ہم نے کہا تم جانا تو تیر درجن یاد ہی ہے مولانا لوگ اگر کوئی بات بول دیا تو آپ لوگ چکر ہم نہیں جانتے اب ہم لوگ چکر سے بچانے نہیں بلکہ ہم تم کو یہ بتانے جا رہے آپ سبحان اللہ بول یہ تم ہم کرسی والے لوگ کو چھوڑ دیجئے آپ تصور کیجئے کرسی والا مر جائے جنت میں نہیں جائے گا اور ایک بات سن لیجی آپ کرسی والا سوچے گئے ہم کرسی لے کے کیا کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کرسی کے لیے جیسے ہمارے پردھان منتری کیا نام ہے کی پی والی ابھی نرندر موڈی جی گئے تھے ہمارے ملک میں تو کی پی والی نے ایک بات ان سے کہی کہ دیکھئے اگر آپ بھارت میں شانتی چاہتے ہیں تو جو قانون میں نے نیپال میں محمد کی لگائی وہی قانون لگا دی جی بھارت میں شانتی ہو جائے اور کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ترہ محبت سے بولی سبحان اللہ تو ادھر والے تو بلکل خاموشی ہی بیٹھے ہوئے یا اللہ جو مولانا لوگ سبحان اللہ بولے سب کو خواب میں جلوے مصطفیٰ دکھا آئے سبحان اللہ اب اس سے بھی اچھی کوئی مار رہا بولا آپ ہی نہ بولے رات ما کعبہ ہے باب کعبہ کا درواز ہم نے بولے تو تھے بولا اسی لیے تھوڑا سا درواز ہو گیا ہے ٹھوک کے سیدھا کر رہا بھائی لیکن ما کا مقام سنو محبت سے بولو سبحان اللہ تاب تاب تقریر اچھی لگ رہی آئے تو ہم خراب کب بولے ہم اچھے تم اچھے اور ہم جن بزرگوں کو مانتے وہ بھی اچھے زور سے بولو اچھے حضرت خاجہ گریب نماز اچھے سرکار تاجی شریعت اچھے سرکار امام احمد رضا اچھے سرکار غصی آزم بھی اچھے جب علیاء اتنے اچھے تو نبیوں کا علم کیا ہوگا حضرت آدم بھی اچھے حضرت نو بھی اچھے حضرت دانیان بھی اچھے اب میں نے قاری نصیم سے کہا اے حضرت بتائیے جب سب اچھے تو اپنا نبی کیسا ہے اپنا آگا کیسا ہے تو قاری نصیم بول پر سارے اچھوں میں سمجھ یہ جسے ہمارا ربی ڈارے تبی ڈارے رسالت لیکن پیشا کسی کی چپل لے کے نہ جائے گا آج کال ہم جوتا خرید خرید کے تباہ ہے جب تقریر کر کر اترتے ہیں تو جوتا گائی ہم کمیٹی والے سے بولے تھے رام پور میں میں نے کہا بھائی جوتا خرید کے تم دو تو بولا حضرت آپ کا جوتا لے گئی آئے فیض اٹھانے کے لئے ہم نے کہا اس کو فیض لینے کے لئے جوتے نصیب ہوا لیکن آج آپ یہ سمجھ کر کے بیٹھو یہ مدرسہ کس کا ہے تاری نصیب کا نہیں اللہ مفتی شاہد کا نہیں یہ مدرسہ مصطفی کا گھر ادھر والے سب ٹھیک ہے ادھر والے کو نہیں بولتے نہیں بولتے تو ایک خوراک آپ کو دے سبحان اللہ بول دی تاب ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولی سبحان اللہ میں بار بار آپ کو ہاتھ اٹھو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں بلکہ آپ کا فائدہ اور وہ فائدہ کیا سنیجئے ڈاکٹر کا کہنا ہے جب کسی کو بیماری لائی کو یا کسی کو بلند پریشر کا خطرہ ہو تو وہ صبح صبح ورجش کرے ہاتھ کو بلند کرے لیکن آپ جلسے میں کر رہے ہیں تو آپ کا دو فائدہ ہو رہا ایک ڈاکٹر کے تبار سے بیماری سے بچ رہے ہو اور بزرگوں کے تبار سے جہنم کی آگ سے بچ رہے اس لئے تو عالی حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلم آنے اور میرے پیر سن لیجئے آج کال تو بہت پیر آپ کو ملیں گے اچھے سے پیر ہیں کہ آپ جب سلام کرنے جائیے اور ہاتھ نہیں چمیے گا تو جبردستی آپ کے موں میں بھوسائی لگتا ہے اس کا عجیب عجیب ہے اور جو پیر صاحب ایسا کرے اس کو دات کٹ لیجئے پیر صاحب بولے تو کٹا رہے آپ کہے گا حضور چومنا میرا کام ہے جنت دینا اپنا کام ہے تو پیر صاحب بولیں گے چومنا تیرا کام ہے جنت دینا خدا کا کام ہے لیکن اللہ حضرت کی کتاب ایک کام شریعت ہے اللہ حضرت فرماتے ہے کہ جو بیٹا صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھ لیتا ہے اللہ اس کو حج گا سباب بتا فرمات لیکن آپ لوگ محبت سے دیکھتے ہی شادی سے پہلے ماں کو بولتا ماں ٹھیک ہو آسادی ہو گئی تو ماں کو بولے گا بڈی باپ کو بڈا آساس کو بولے آم آم لگتا جیسے حروم پہ حول کی نکال آساس کو بلتا بوجی دبلی کے تب اور کتنا دماد تو ایسا بھی ہے کہ صبح صبح اٹھے گا ساس کو اسلام علیکم امی کہیں سے آیا اسلام علیکم امی اب ساس تو پھول کے گلگل لاکھ کیا گلڈن دماد ملا صبح اٹھتے بیٹھتے سلام کرتا ہم نے کہا اس لئے نہیں سلام کرتا کہ آپ سے محبت کرتا بلکہ سلام اس لئے کرتا کہ جتنا دہیج باقی ہے دیجئے قیامت تک سلام نہیں کریں لیکن سنو ایک واقعہ سنو میرے پیر تاج شریعہ کا اب آپ لوگ نہیں بولیے تو کیا کریں ہم بولیے سبحان اللہ یا اللہ جتنے علماء سبحان اللہ بولے سب کے عمر میں مللہ لکھاری فرماتے کہ جو دنیا میں عالم کی صحبت میں بیٹھے گا کل قیامت میں مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے گا لیکن آپ صحبت میں کیا بیٹھئے گا مسلمان سوتا ہے چار پہ آج بڑے دن تک اور مسلمان کا عالم یہ کہ آپ سن لیجئے لیکن ایک عاشق اس طبیب کی بارگاہ میں تاجی شریعہ ہے آپ بھیٹے آگ کی روشنی چلی گئی آج کا کوئی پتہ قیدہ ہوتا تو کہتا چلو یہ ناچ کرا کلاب ہے لیکن باہر ہے تاجی شریعہ تیری عزبتوں کو سلا تیری لیاقت کو سلا تیری معرفتوں تدبر کو سلا سرکار تاجی شریعہ ہے اپنی آنکھ لے کر مزار مصطفیٰ پر کرے ہیں اور عرض کرتے آقا آپ کا لوہاں بے دیان لگا حضرت علی کی آنکھ چھو گئی آپ کا لوہاں بے دیان لگا ابت اللہ بی نتی کا پاؤٹی کو گیا آپ کا لوہاں بے دیان لگا ابو قطادہ کیا کو اپسا گئی اے مولا افتہ رضا کو دے دے اور کلم لے کر لکھ رہے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بری جنت عبا کر دے نبی مختارِ قلعہ اس کو جو چاہے عطا کر دے مدینے گولما کہتے ہیں سیر ختم نہیں ہوا کہ تاجی شریعہ کے آگ کی روشنی واپس ہو گئی ہے اے نارِ تبیر نارِ ریسالت بستی بستی قریہ قریہ زور سے بولی ہے سبحان اللہ زور سے ارے ہم سے پوچھئے ہم تو جتنا کھائے نے اُس سے زیادہ صد گیا وہ تو وہی آلے کے ایک لڑکا شادی کیا کمپیوٹر میں رہنے والی لڑکی سے اور کمپیوٹر چلانے والی لڑکی وہ مولوی کو بہت حکارت سے دیکھتی ہے اور آج اگر کسی کا بیٹا انجنیئر ہو گیا تو اس کا باپ بولے اباب اباب میں کامیاب ہوا ہم نے کہا تو اورو چوپٹ ہو گیا ارے کامیاب دوکٹر کا باپ نہیں ہے کامیاب اس کا باپ ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے ہم نے آپ کے بیٹھے گھرے میرا لال میرا پینہ میرا ڈھینا بیٹھ جا یہ تو آئی سے کھڑا ہو رہا ہے جیسے لگ رہا ہے تو ہم کو ایک بات یاد آئی سبحان اللہ بولیے گا تو اب اتنا دیرے سے نیزور سے بولیے تو ایک مجرم تھا اس کی بڑی غلطی تھی جج بولایا کہا بہت غلطی ہے اس کو فاسی دے دو جب اس کو فاسی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وکیل بولا تمہاری کو یہ آخری تمنا ہے تو کہا نہ پوچھئے تو بہتر ہے کہا نہیں بولو آخری تمنا کیا ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم کو آزاد کر دیجئے ہماری جگہ سولی پہ جا کے آپ ہی چڑھ جائیں آپ لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہم سولی پہ چڑھنے توڑی آئے ہیں میرے تاج شریعہ کا جب تک کرم رہے گا ماملہ گرما گرم رہے گا آرے میں آپ کو بتاتا ہوں نا سنیے آج آپ کو درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ نہیں پڑھتے لیکن اٹھائیے شری کھریشن مہاراج بیٹھے ہیں ان کے چرنوں میں ارجن نے کل جور کر ایک منتر پڑھا وہ منتر کو مہا بھارت نے لکھا اندرجنا اپسطرون اراشن سمسط ورسطے سانی سمسرسطے تو اے تم چکورتم دسا دسے دسو بھوے اے پر بھوئیے بتائیے آتمہ کی شانتی اور کلپنا کے لیے کیا کیا جائے کہ آتمہ کو شانتی چاہتے ہو تو دنیا سے رشتہ تور دے اور مصطفیٰ کے قدموں سے رشتہ جوڑا لے اور مصطفیٰ کے قدموں سے رشتہ جوڑا اسی ولی کا نام حضرت شاہ جمالالولیاء ہے حضور سے بولیے نا سبحان اللہ اب تو مولانا قاری نصیم صاحب نے ہم کو نحلانے نہانے بھی نہیں دیا اب تو ہم وہ اسے ہی نہا لیے اور خدا نہ کہاستا اسی دن ہم سے یہ موبائل پر بات کر لے پھر دیکھئے میں ترابی کیسے سناتا ہوں اب سبحان اللہ بولیے تو چار شہر سناتا ہوں اس لیے سبحان اللہ بولو کہ پوچھو مفتی شاہد صاحب سے مشکات کی حدیث ہے جب مصطفیٰ شبے میراج گئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا رسول اخلاف اپنی امت سے کہیے کہ وہ سبحان اللہ بولا کر لا الہ بولا کر میرے نبی فرماتے کس لیے کہ آقا سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں جب آپ کی امہ زمین پہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کی جنت کو آسمان پہ سجا دیتا ہے اسی لیے تو عالیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ نہیں بولیے ایک بات اور سن لیجی اس کے بعد تقریر ختم کریں بھائی تقریر ختم کریں اگر ختم کر دیں گے تو کہا کر لیجیے گا آپ لو تو سبحان اللہ بولیے تب تنا دیتا ہے چونکہ حضرت آپ کون گھنٹا ہوگی آپ یہ بھولیں گے تاری نصیم صاحب ایک بات آپ کو دیتا ہے آپ کو اکیلے میں سمجھ لیجیے گا اس بات کو سن لیجیے سبحان اللہ بولیے تب آپ پیچھے والے لوگ نہیں بولیے گا کیا ایسے نہیں سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے نا آج جو آپ کے پردان منتری اور کچھ نیتا بولا کہ بھارت سے مسلمان جائے گا ہم نے کہا تم نہیں مسلمان نہیں جائے گا تم جائے گا کہا کچھے میں نے کہا نبی نے فرمایا غریب نواز سے تم سلطان الہندو تو جب تک وہ ہندوستان کے سلطان رہیں گے یہاں سلی مسلمان رہیں گے اور آپ لوگ تو یقیناً ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور اسلام نے دیا تلوار اسلام نے دیا قرآن نہ کسی کے گھر میں ہے قرآن نہ کسی کے گھر میں ہے تلوار میاں بی بیر میں جھگڑا ہوتا ہے تو دل گھوٹنی لے کے دورتا ہے لے کے دورے گا اور بات بات نوزوانوں کا علم گے کہ اگر میاں بی بی میں جھگڑا ہوا تو شراب پی کے آیا کاری نصیم نے کہا کیوں پیئے بولا حضرت گم بھولانے کے لیے پیا لیکن ہمیں اور آپ کو میاں بی بی میں جھگڑا ہو تو شراب کھانے میں جا رہے ہیں مولا علی فاطمہ کو جھگڑا ہو تو علی مسید نبابی میں جا رہے ہیں ہم کو ایک بات کی آدھائی سنیں گے تو سبحان اللہ جلدی سے بولیے تھا اتنا دیرے سے تم بھول گئے جو س studied ایدھر سے تیش ہے ایدھر سے کم ہے اور کم ہے تو سن لیجیے جو کم ہوتا نہیں نے بول دیں گے تو آپ لوگ تو اگر کم ہو جائیے ایک بات سوچ لیجیے آپ کو بتا دیتا ہو یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا سمجھ رہے ہیں ہم کوئی فارسی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آدمی تھا اس کی شادی ہو گئی ایٹل کمپنی میں رہنے والی لڑکی سے اور ایٹل کمپنی آپ کے انڈیا میں بڑی خطرناک ہے ہر مہینے پہتیس روپیہ کا ریچارج کرائی یا نہیں تو کہے گا آؤٹ گوئیم بنگ اور ہمارے نیپال میں کمپنی کا نام ہے انشیل دوسروں کا ریچارج کرائی یا صوبہ میں بولے گا تپائی کو بائلنس چھوئی نہ ہم کہلی جب چھوئی نہ تھی بائلنس گیا کہا رہے لیا کو اور اوپار والا مولی جاتا اللہ ہی جانے سمجھ گئے پہلی رات بی بی کے پاس گیا تو بی بی سوچی کہ ہم کمپوٹر پہ بیٹھے ہیں اور آج کا لوگومن ہوتا بھی ہے اگر لڑکی موٹی ہے تو لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے ایک بہت موٹی تھی اس کا رشتہ نہیں لگتا تھا اور ایک بہت پتلا لڑکا تھا اس کا بھی رشتہ نہیں لوگ سمجھتے تھے بیمار ہے اس لیے اس سے شادی نہ کرو دونوں کے باب میں دوستی ہوئی اور جب دونوں کا نکاح ہوا تو پہلی رات بی بی کے کمرے میں جب شوہر گیا تھکا تھا لیٹ گیا بی بی نے اپنا پاؤں اٹھایا شوہر کے بدن پہ رکھا اور کہاں میرے سرطاج بولیے قیامت کب آئے گی کیا کہاں قیامت کب آئے گی مرد کو بڑا قصہ آیا کہاں کمبخت کی مارا دونوں پاؤں رکھ دے قیامت ابھی آگیا بتائیے یہ آج کا لیکن یہی سمال ایک صحابی نے مصطفیٰ سے کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی میرے نبی فرماتے ہیں تم نے قیامت کے یہ کیا تیاریہ کی ہے عرض کیا کا نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے زکاة دیا ہے حج کیا ہے لیکن نماز پہ ناز نہیں ہے روزے پہ ناز نہیں ہے زکاة پہ ناز نہیں ہے یا رسول اللہ نہ تخت و تا نہ زود و اتقا پہ ہے میرا نا جو کچھ محمد مصطفیٰ پہ ہے اور حالی حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو دوس سے اوپر نہیں جا رہا اچھا جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے ٹھاک ہے اس لیے کہ وہ شائر کا حق ہے وہ قریر کو مل لائے تو شائر کو ٹینشن ہو رہا ہو رہا ٹینشن ہو رہا ہے تو میرا کیا بھی گھر جائے گا چار شر میں بھی پڑھ دیتا ہوں پڑھ دیں تو سبحان اللہ پرسو بولیے گا اتنا دیرے سے پڑھئے گا ہم کو کیا ساجد برہل بھی سمجھ رہا ہے پڑھتا چلا جائے ارے میں ہائی فائی شائر ہوں میرا کلام اس کا کلام ہے جس کے ہاتھ میں کمنڈر ہے ماتے میں چندن ٹھیکا ہے چلتا ہے تو رام رام کہتا ہے لکھتا ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے اور اس سے پہلے ایک منتر سن لیجئے یہ منتر کہاں ہے آپ سنیں گے پیچھے والے کچھ لوگ نہیں بولنا ہے یا اللہ جتنے بڑھے نہیں بولنا ہے مولا ان کو بولنے کی توفیق دے دے اس لیے کہ آپ چچا لوگ کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور نماز کا نام سن کے تو مولانا صاحب سب پڑھتے ہیں اور عوام کیا بولتی ہے حضرت ابھی بیٹا نادان ہے بعد میں پڑھیں گے اور اگر بیٹا پیدا ہوا تاری نصیم صاحب کو پھون کرے گا حضرت چلیے الہاباد آپ کو مٹھائی کھلا کھلا بتا کیوں؟ کہ بڑھاری میں مان کھانے کا لائسنس آ گیا اب بیٹی پیدا ہوئی تو پھر سے بولے گا اب دو لاکھ روپیاں بھول گیا ارے بیٹی بھولنے والی چیز نہیں ہے بیٹی کا مقام سنو اور بیٹی کا مقام بڑھایا کس نے میرے مصطفیٰ نے اور ایک بات سن لیجئے حدیث شریف میں سنانے جا رہا ہوں اگر آپ کی عدادت ہو تو سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ مولانا صاحب آپ کو کوئی تکلیف ہے گیا تم تو ایسے بیٹھے ہو کہ دیکھ سے دوکٹر صاحب گئے اپریشن کرنے تھے ایک ہاتھ میں آلہ تھا دوسرے میں مالا تھا تو مریض دیکھ کے بہت گھبرایا یا اللہ یہ مالا لے کے کیا کرے گا آلہ سے فیور چیک کرے گا مالا سے کیا کرے گا تو مریض بولا ڈاکٹر صاحب میں بہت گھبرا آ رہا ہوں کہ کس لیے کہ مالا دیکھ کے تو کہا لگتا ہے تم پہلی بار اپریشن کرانے آیا ہے کہ جی میں پہلی بار کرانے آیا ہوں تو کہا مت گھبرا بیٹا ہم بھی پہلی بار اپریشن کرنے آئے تو کامالا کس لیے لائے ہے کامالا اس لیے لائے آیا ہوں کہ اگر میں سکسے جوا تو خود پہن کے چلا جاؤں گا اور اگر تم مر گئے تو تم کو پہنہ کے قبریستان پہنچا دوں لیکن یہاں کوئی مرنے کے لیے نہیں آیا ہے ارے ہم مرے کیوں اس لیے کہ ہم زندہ ہیں اور ہم جس نبی کو مانتے وہ مصطفیٰ بھی زندہ ہیں ابھی میں آپ کو بتا دوں نا وہاہبی کا ایک مولوی ہے تاہیر گیا بھی ہم اس کو کہتے تاہیر گا دا ہا بھی انیس سو اسی میں